شکار آداب دوستو مفتی سلمان ازہری کی ریہائی کو لے کر کے لگاتار سوشل میڈیا پر کئی دعوی کیے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور ایک ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جو میں آپ لوگوں کو اسکرین پر دکھا رہا ہوں اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے دعویٰ کر رہے ہیں کہ مفتی سلمان ازہری کو گجرات کوٹ نے ریہا کر دیا ہے تو کیا واقعی مفتی سلمان ازہری ریہا ہو گئے ہیں اس کے بارے میں کچھ اپ ڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے ہم رکھنے والے ہیں ساتھی ساتھ جمشید پر سے ایک نیا ویڈیو سامنے آیا جہاں پر مفتی سلمان ازہری کے سمرتھن میں سیکڑوں کی تعداد میں ہجاروں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر آ گیا ہے کس طریقے سے اس کا بھی پورا ویڈیو آگے ہم آپ کو دکھائیں گے ساتھی ساتھ دو اور بڑی خبریں مفتی سلمان ازہری کے سمرتھن سے جڑی ہوئی سامنے آ رہے ہیں پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ رجا اکیڈمی اور اس کے ساتھ ساتھ آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کی طرف سے مفتی سلمان ازہری کی ہر طریقے سے مدد کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے کس طریقے سے اس کا ایک لیٹر بھی جاری کیا گیا ہے جو آگے آپ کو دکھائیں گے تیسری جو بڑی اپڈیٹ مفتی سلمان ازہری سے جڑی ہوئی وہ یہ ہے مشہور ایکٹیویسٹ اور یوٹیوبر وینے دوبے نے بھی اب مفتی سلمان ازہری کا سمرتھن کرتے ہوئے ان کی گرپتاری کو گلت بتایا ہے انہوں نے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر اس کو لے کر ایک پوشٹ بھی ڈالی ہے جو آگے ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ساتھی ساتھ ایک دلی سے بڑی خبر آ رہی ہے جہاں پر نو سو سال پرانی ایک درگاہ کو بلڈوجر سے جمی دوز کر دیا گیا ہے آگے اس کی تصفیریں بھی دکھائیں گے اور اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے دوستو تاکہ یہ خبریں دوسرے لوگوں تک بھی پہنچیں چینل پر نئے تو سبسکرائب کریے اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ مفتی سلمان ازہری کی جو گرپتاری ہے وہ گلت یا صحیح ہے کومنٹ شکشن میں اپنا فیڈبیک اپنی رائے ضرور رکھئے بات کریں گے پہلی خبر کی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو سکرین کے اوپر یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں دراصل یہ ویڈیو شوشل میڈیا پر بہت وائرل ہو رہا ہے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اس ویڈیو کو وائرل کر کے کہ مفتی سلمان ازہری کو گجرات کورٹ سے رہائی مل گئی ہے اور وہ اب باہر آ گئے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں کہ یہ ویڈیو ان کی رہائی کا نہیں ہے یہ ویڈیو مفتی سلمان ازہری ایک پرگرام میں گئے ہوئے تھے وہاں کا ویڈیو ہے اور یہ ان کی گرپتاری سے پہلے کا ویڈیو ہے تو مفتی سلمان ازہری کی جو رہائی کو لے کر تمام خبریں سوشل میڈیا پر فیلائی جاری وہ سراسر غلط ہے مفتی سلمان ازہری ابھی بھی گجرات پولیس کے قبضے میں ہے اور ان سے پوشتاز کی جا رہی ہے کل ان کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا تب کوئی جزمنٹ آ پائے گا اور تب پتا چل پائے گا کہ مفتی سلمان ازہری کا آگے کیا ہوگا کیا ان کو رہائی ملے گی یا پھر کچھ اور دن کی جو ہے کیسٹیڈی پولیس کو دی جائے گی تو یہ کہیں نہ کہیں جو ویڈیو آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پر اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اس مطلب چیز کو لے کر مفتی سلمان ازہری باہر آ گئے ہیں ان کو مطلب رہائی مل گئی ہے تو یہ غلط ہے یہ سراسر چھوٹا ویڈیو ہے یہ ایک پروگرام میں وہ گئے ہوئے تھے وہاں کا ویڈیو بتا جا رہا ہے اگلی جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ مفتی سلمان ازہری کی گرپتاری کے خلاف لوگوں کے سمرتھن کی ویڈیو ہے میں آپ کو یہ ویڈیو دکھا رہا ہوں دیکھ سکتے ہیں دراصل یہ ویڈیو جمشید پور کا بتایا جا رہا ہے جہاں پر ہجاروں کی تعداد میں لوگوں نے سڑکوں پر اتر کر مفتی سلمان ازہری کے سمرتھن میں آواز اٹھائی ہے کس طریقے سے یہ پورا ویڈیو آپ لوگ دیکھئے اس کے بعد اس کی چرچہ کریں گے موسیقی موسیقی تو جیسا کہ دوستو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لیا ہے یہ ویڈیو مفتی سلمان ازہری کے سمرتھن کا ہے جو کی جمشید پور سے سامنے آ رہا ہے جہاں پر مفتی سلمان ازہری کے سمرتھن میں لوگوں نے جبردست طریقے سے آواج اٹھائی ہے لوگوں کا ساتھ طرح پر کہنا ہے مفتی سلمان ازہری کو جس طریقے سے گرابتار کیا گیا ہے یہ سلاسر غلط ہے جس طریقے سے مفتی سلمان ازہری نے بیان دیئے ہیں اس سے زیادہ نفرتی بیان بہت سارے خود بی جے پی کے نیتاؤں کے ہیں لیکن ان پر کوئی کاریوئی نہیں ہو رہی ہے یہ سراسر نائنصافی اور غلط ہے اس طریقے کی چیزیں اور جو ہے اپنی آواج بلند کرتے ہوئے لوگوں نے مفتی سلمان کے سمرتھن میں پروٹسٹ کیا ہے ایک اور بڑی خبر جو کی سامنے آ رہی مفتی سلمان ازہری کے لیے اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مفتی سلمان ازہری کو ریلیز کروانے کے لیے اب آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور رجہ ایکاڈمی کی طرف سے آواج اٹھائی گئی ہے اور انہوں نے مفتی صاحب کی ہر طریقے سے مدد کرنے کا اعلان بھی کیا ہے آپ کو میں رجہ ایکیڈمی کی طرف سے یہ پوشت کیا گیا ہے دکھانا چاہتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھا گیا ہے ریلیز سلمان ازہری اور اس کے بعد میں انہوں نے اپنا پورا ان کی باتیں لکھی ہیں آل انڈیا سنی جمعیت العلماء اور رجہ ایکیڈمی کی طرف سے صاحب طور پر کہا گیا ہے کہ مفتی صاحب کو کسی بھی چیز کی اگر ضرورت پڑے گی تو ان تمام چیزوں کی جو سپورٹ ہے وہ آل انڈیا جمعیت العلماء کی طرف سے اور رجہ ایکیڈمی کی طرف سے کی جائے گی انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ ہم سوچت کرنا چاہیں گے کہ ہمارے سمبندی سنگٹن مفتی سلمان ازہری کے ساتھ نسبک شویبار سنشت کرنے کے لیے سبھی آوشک قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے اس میں قانونی کاریوئی میں شامل ہونا قانونی پرتنیدیت و پردان کرنا اور کسی بھی چنتہ کا سمدان کرنے کے لیے سمبندیت عدکاریوں کے ساتھ صحیح کرنا شامل ہے جس کے قرار اسے حراست میں لیا جا سکتا ہے یعنی کہ مفتی سلمان ازہری کو ہر طریقے سے رضا اکیڈمی اور آل انڈیا سننی جمعیت العلماء کی طرف سے مدد دی جائے گی وہ چاہے قانونی مدد ہو چاہے کسی اور طریقے کی مدد ہو اب ان دونوں اورگناجیشنز کی طرف سے یہ کھل کر کے اعلان کر دیا گیا ہے ایک اور بڑی خبر دوستو سامنے آ رہی ہے جو کہ مفتی سلمان ازہری کو لے کر کے ہی ہے مفتی سلمان ازہری کے سمرتن میں مشہور ایکٹیویسٹ سوسل ایکٹیویسٹ اور یوٹیوبر جو ہیں وینے دوبے انہوں نے آواد اٹھائی ہے کیا کہا ہے ایک سیکاؤنڈ پر انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کیا کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پندرہ دن میں مفتی ساحب قانونی پرکریا سے جیل سے چھوٹیں گے مفتی ساحب کے لیے سمدھانک طریقے سے ان کو عدالتی قانونی ساہتہ اپلبد کرانے کے لیے ممبئی سے میری لیگل ٹیم گجرات بھیج رہا ہوں یہ سیدھے طور پر وینے دوبے کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے خیر اچھی بات ہے کہ لیگل ٹیم ان کی طرف سے بھیجنے کا آوان کیا گیا ہے ویسے آپ سب جانتے ہوں گے چاہے جتنی لیگل ٹیم آپ بھیجی لیجئے چاہے کچھ بھی کر لیجئے جب ستہ میں بیٹے ہوئے لوگ اور ان کے انڈر میں کام کرنے والے لوگ ہی نہیں چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ انصاف ہو تو آپ سمجھتے ہیں کیا ہوگا یہی آروب لگاتار سوشل میڈیا پر لوگ لگا رہے ہیں ورنہ مفتی سلمان ازہری کا بیان تو کچھ بھی نہیں ہے آپ سوشل میڈیا خنگال کر دیکھ لیجئے تمام سنگھنٹنوں سے جڑے ہوئے لوگ اور ایک پارٹی سے جڑے ہوئے نیتا کس طریقے سے علول جلول لوگوں کو بھڑکانے جیسے بیان دے رہے ہیں اور کھلیان دے رہے ہیں دھڑھلے سے دے رہے ہیں ان کے خلاب کوئی کائروی نہیں کی جا رہی ہے اگلی جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے یہ خبر ڈلی سے آ رہی ہے جہاں پر نو سو سال پرانی بابا روجبی کی مزار پر بیلو جر چلنے کی خبر سامنے ہے میں آپ کو اس کن پر دکھا رہو آپ دیکھ سکتے ہیں راشتری رازدھانی ڈلی کے مہرولی علاقے میں ڈلی ویکاس پرادی کرن یعنی ڈیڈیے کا بیلو جر ابھیان سوالوں میں گھرا ہوا ہے یہاں سنجے ون کے اندر موجود قریب چھے سو سال پرانی اکھندجی مسجد کو ڈہانے کا بیواد تھما نہیں ہے کہ اب ایک اور مزار کو زمی دوز کر دیا گیا ہے نو سو سال پرانی بابا روجبی کی مزار کو بیلو جر سے ڈھا دیا گیا ہے یہ ایک اور نیا اپ ڈیٹ سامنے آیا ہے ایسا آپ جانتے ہوں گے مسجدوں پر قبضہ کرنا مزاروں کو ڈشٹوائی کرنا یہ مہم چلائی جا رہی ہے وہ بھی ایک طریقے سے ان لوگوں کے دورہ جو آسطہ میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ لگتا ہے سوشل میڈیا پر حروق لگا رہے ہیں اس پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو کو لائک شیئر چنگ کو سبسکرائیب ضرور کریں